دو مختلف ملکوں کے لیے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کھیلنے والے کھلاڑی کورے انڈریسن جو اس مرتبہ امریکہ کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کے ایسے پانچویں کھلاڑی بن جائیں گے جو دو مختلف ملکوں کے لیے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کھیلے سب سے پہلے ڈرگ ڈینس جنہوں نے 2009 میں نیترلینڈ اور پھر 2010 میں آسٹریلیا کی ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں نمائندگی کی اس کے بعد رول آف فنڈر مرور جنہوں نے 2009 اور 2010 میں ساؤت ایفریکہ کے لیے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کھیلا اور 2016، 2021 اور 2022 میں نیترلینڈ کا حصہ رہے لیکن اس مرتبہ کاؤنٹی کمیٹمنٹس کی وجہ سے وہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ نہیں کھیل پائیں گے بات اگر نیوزیلینڈ کے مارک چیپمنٹ کی کی جائے جو اس مرتبہ بھی نیوزیلینڈ کے ورلڈ کپ سکارٹ کا حصہ ہیں تو وہ نیوزیلینڈ سے پہلے ہوم کانگ کی نمائندگی 2014 کے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں کر چکے ہیں ڈیویڈ ویزے جنہوں نے ساؤت ایفریکہ کے لیے 2016 کا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کھیلا اس کے بعد نیمیبیا کے لیے 2021 اور 2022 کے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں شاہد آفریدی کی تیز سرین سنجری کا ریکارڈ ون ڈے انٹرنیشنل ریکٹ میں توڑنے والے کورے انڈریسن نے نیوزیلینڈ کی نمائندگی 2014 اور 2016 کے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں کی لیکن اس مرتبہ وہ ہوسٹ یو ایس اے کی ٹیم کا حصہ ہیں